حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد میں زخم سے چور پانی پلانے کے لئے پیالہ آگے بڑھا ابھی پانی کا پیالہ آخری لمحوں میں حضرت اکرمہ کے قریب ہی آیا پاس آیا تو آپ کے قریب سے ایک اور مجاہد کی طرف سے آواز آئی الاتش الاتش پیاس حضرت اکرمہ نے اشارہ کیا کہ مجھے رہنے دو میرے بھائی کے پاس جاؤ مجھے رہنے دو مجھے رہنے دو میرے بھائی کے پاس جاؤ وہ پانی لے کر اس کے پاس گئے تو کسی اور نے الاتش کی آواز بلنگ کی اس مسلمان نے مجاہد نے کہا مجھے چھوڑو اس کو پانی پلاؤ پانی پلانے والا وہاں پہنچا تو جب وہاں پہنچے تو وہ جام شہادت سے اپنی پیاس بجھا چکے تھے وہ لوٹ کر دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی شہادت پا چکے تھے اور جب وہ حضرت اکرمہ کے پاس پہنچے تو وہ بھی جنت الفردوس میں جا چکے تھے یہ سبق کافروں کو پڑھائیں گے یہ ہندوں سکھوں عیسائیوں کو یہ سبق پڑھائیں گے مسلمانوں کے لیے اللہ اکبر غلط نگر ہے تیری چشم نیم اس پر ہی حضرت خاجہ فرید کا سریکی میں شیر لکھا تھا نہ کر مانی نہ اکھیاندہ اللہ اکبر سریکی کیونکہ میری اپنی زبان ہے مان کہتے ہیں ناز کو مجھے بلڈنگ کا ناز ہے مجھے اہدے کا ناز ہے مجھے گاڑی کا ناز ہے مجھے زمینوں کا ناز ہے مجھے فلان سیٹ کا ناز ہے خاجہ فرید علی رحمہ نے بڑی کمال کا جملہ کہا نہ کر مانی نہ اکھیاندہ اتھے رہ گئیاں بڑیاں اتھے رہ گئیاں بڑیاں بڑے بڑے ختم ہو گئے کئیوں کے جنازے میں ایک صف بھی پوری نہیں ہوتی سید لطف اللہ شاہ صاحب کی جنازے میں ایک سو اٹھالی صفیں تھی جنازے میں کوٹ عبد المالک والے اور اگر مزید دیکھنا ہو تو امیر المجاہدین مولانا خادم صاحب رحمت اللہ علیہ کا جنازہ دیکھ نہ کر مانی نہ اکھیاندہ نہ دولت کا نہ پیسے کا نہ گاڑی کا نہ جداد کا نہ اہدے کا غرور نہ کر نہ کر مانی نہ اکھیاندہ اتھے رہ گئیاں بڑیاں بڑیاں غلام فرید و کیڑیاں اکھیان جڑیاں لڑیاں تے توڑ نہ چڑیاں مجھے بتاؤں تو صحیح جس نے نبی سے جنہوں نے پکڑا نبی کا دامن انہی کے گھر جگ مگا رہے ہیں نہ پاس پیو تو سونا ساون وہ جس پہ راضی وہی سہاگن جنہوں نے پکڑا نبی کا دامن انہی کے گھر جگ مگا رہے ہیں نو سو اکاسی ماں عرصدہ تصاب رحمت اللہ تعالیٰ لے کا ابھی مکمل ہوا ایمان سے بتاؤ ان کے پاس کوئی زمینوں کی جہداد تھی وہ غزنی سے کوئی زمینیں لے کر آئے تھے کوئی گاڑیوں کا کافلہ لے کر آئے تھے کوئی مربوں کے مالک تھے نو سو اکاسی سال گزر گئے پروفیسر رفیق اختر صاحب کہتے ہیں کہ مغرب کی اندر آج بھی علم تصور پر جو سنت سمجھی جا رہی ہے وہ داتا صاحب کی لکھی ہوئی کتاب کشف الماجوب ہے آپ کو پوچھتا کوئی نہیں ہے زندگی میں ان کو نو سو اکاسی سال ہو گئے کتنے مند دودھ تقسیم ہو رہا ہے سو میرے برادران نپاس پی ہو تسونہ ساون وہ جس پہ راضی وہی سہاگن جنہوں نے پکڑا نبی کا دامن انہی کے گھر جگمگا رہے ہیں